شگر کنٹرول کرنے کا وظیفہ بتا دیں دیکھیں کہ سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں کو شگر ہے پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طفیل شفا عطا فرمائیں تو اس کے ساتھ صبح و نماز فضل کے بعد قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے گا وظیفہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بالخصوص شگر کے لیے یہ مجرب وظیفہ ہے سورہ بنی اسرائیل سپارہ نمبر پندرہ کی سب سے پہلی سورت اس سورت کی آیت نمبر اسی وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِيُنْ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيُنْ وَجْعَلْ لِي مِلَّ دُوَانَكَ سُلْطَانَ النَّصِیْرَا یہ والی جو آیت ہے اس کو آپ لوگوں نے صبح و دوپہر اور شام ایک مرتبہ بھی اور تین مرتبہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دم کر بھی سکتے ہیں اور اگر جو مریض ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی دوسرے کو بولے کہ وہ آپ کو پڑھ کے دم کر دے آپ کو پانی پر بھی دم کر کے دے وہ پانی بھی آپ لوگ پیئے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے سب سے پہلے باوضو ہو جائے باوضو ہونے کے بعد سب سے پہلے درد پاک پڑھے تعاوز تسمیہ پڑھے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر اسی کو پڑھے پڑھنے کے بعد دوبارہ صدق اللہ العظیم کہے پھر درد پاک پڑھے اور اس مریض کو دم کر دے اور اسی طرح پانی پہ بھی دم کر کے آپ لوگ پی سکتے ہیں یہ عمل آپ لوگ جب تک صحتیاب نہیں ہوتے تب تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ لوگوں کو شفاہ تا فرمائے گا اور شگر جیسی بیماریوں سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے